ویولز ٹیم کے فاسٹ بولر شہینشاہ افریدی کے پاس ایسا عزاج اپنے نام کرنے کا موقع آ گیا ہے جو لیجنڈری کرکٹر وسیم اکرم کے پاس بھی نہیں ہے شہینشاہ افریدی اگر بنگلہ دیش کے خلاف ہفتے سے شیڈول ڈھاکہ ٹیسٹ میں چھے وکٹے لینے میں کامیاب رہے تو وہ کلنڈر ائر میں پچاس وکٹے لینے والے تیسرے پاکستانی فاسٹ بولر بن جائیں گے اکیس سالہ شہینشاہ افریدی روان سال اب تک آٹھ ٹیسٹ میچز میں سترہ اشاریہ پنتالیس کی عوصہ سے چوتالیس وکٹے لے چکے ہیں انہوں نے اب تک ایننگز میں تین مرتبہ پانچ یا اس سے زیادہ اور ایک مرتبہ میچ میں دس یا اس سے زیادہ شکار کر رکھے ہیں وسیم اکرم کی بہترین کارگردگی انیس سو نوے میں سامنے آئی تھی جب انہوں نے آٹھ میچز میں سولہ اشاریہ بیس کی عوصہ سے اٹھالی وکٹے حاصل کی تھی پاکستان کے لیے سابق کپتان عمران خان انیس سو بیسی میں نوے ٹیسٹ میچز میں تیرہ اشاریہ انتی کی عوصہ سے باسٹھ وکٹے حاصل کی تھی انہوں نے کلنڈر ائر ایننگز میں پانچ مرتبہ پانچ اور میچ میں دو مرتبہ دس یا اس سے زیادہ وکٹے حاصل کی تھی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے شکریہ